ہالو اسلام علیکم ایویوان کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب بڑیاں ہوں گے اپنے گھروں میں بلکل آرام سے آج ہم کس بارے میں بات کریں گے آج ہم ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا یا بات کرتا ہے مطلب ابھی بات ہونے شروع ہوئی ہے پھر بھی لوگ دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں اس بارے میں بات کرنے میں اس چیز کو ماننے کے لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور یہ کیا چیز ہے اس چیز کا نام ہے دپریشن تو دپریشن ابھی اسی سینچوری کا اجاد ہے کھوز ہے ہوتا تو ہوگا پہلے بھی لوگوں کو لیکن نام نہیں تھا شاید اس بیماری کا یا اس پرابلم کا جو اگر ہم اس کو ایسے کہیں اور آج کل مالب ہر ایج گروپ میں دپریشن پایا جاتا ہے یونگ لوگوں میں سپیشلی ہو رہا ہے جو you know college goers ہیں یا early you know job starters ہیں یونگ mothers جو ابھی-Ïبھی motherhood میں آئی ہیں ابھی- cannonsی جن کا motherhood journey start ہوا ہے تو ان میں ڈپریشن ہونا کافی زیادہ ہو جاتا ہے late age کہ جب آپ کے 50's 60's والا time شروع ہوتا ہے جس کو انگلش میں midlife crisis بھی نام دے دیا گیا ہے اس میں بھی depression ہو جاتا ہے کسی بھی age میں there is like an issue or a problem لوگ اس چیز کے بعد میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک بہت important topic ہے اور میں اس چیز کا جو topic ہے وہ میں especially ایک مسلم perspective سے بات کرنا چاہتے ہوں اس بارے میں کہ ہم اس چیز کو اکدم اسلامی طریقے سے جوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں کے ایمان پہ question کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے حساب سے مسلمانوں میں تو depression ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ پانچ ٹائم پورے نماز پڑھیں گے اور پورا روزے رکھیں گے آپ depressed نہیں ہو سکتے یہ کوئی logic نہیں ہے depression ایک بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے جن کو نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کے لئے sure نہیں ہو سکتے کہ ان کو نہیں ہوئی یا اگر آپ کو ہے بھی تو آپ deny کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو معنی نہیں رہے ہیں اور آپ بچوں کو یا young generation کو جو آپ کو لگتا ہے lazy ہیں چپ ہیں depressed ہیں کسی بات کو لے کے جو بھی پریشانی ہیں آج کل کی young generation کے سو مسئلے ہیں ان کو proper ہمیشہ compare کرنا sorry اپنی generation سے is not okay کیونکہ ہر generation کی ہر time کی الگ ہی you know پریشانی ہوتی ہیں الگ ہی challenges ہوتے ہیں تو ان کو compare کرنا is not okay آپ کے time پہ الگ challenges تھے ان کے time پہ الگ challenges ہیں اور ہمارے والے time پہ ایک الگ challenge تھا ہم نے digital world میں نہیں پڑھائی کی تھی ہم black board پہ ہی جاتے تھے پڑھنے ہمارے parents جو تھے وہ اور you know ان کے time پہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا تختی پہ کرتے تھے you know وہ dip کر کے ink لکھتے تھے وہ اپنے notepad پہ جو بھی ہوتا تھا ان کا تو ہر generation کا ایک طریقہ جو پڑھائی کا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اتنا digital media کا stress ہے لوگ کی life میں ابھی recently میں ایک بک پڑھ رہی تھی اس میں لکھاتا کہ ایک جو notification آتا ہے آپ کے پاس اس سے ایک انزائیٹی آپ کی body میں ٹرگر ہوتی ہے you know which is equal and to a reaction of somebody in danger وہ تب generate ہوتا تھا پہلے and یہ کافی شاکنگ ہے کہ ہم کتنا stress build up کر رہے ہیں ہمیں anxiety ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کس نے comment کیا کیا ہوا کیا نیا آیا ہم constantly ایک stress بیلڈ ہو رہا ہے سوشل میڈیا سے اور بچے بھی جو نئی جنریشن ہے ان میں زیادہ ہے کیونکہ زیادہ use کر رہے ہیں وہ اسی you know digital ایرہ میں پیدا ہوئے ہیں تو ہو جاتا ہے depression اس کو normalize کرنا اس کو accept کرنا اس کو ماننا کہ یہ problem ہے جنریشن جو ہے وہ ایک оргان ہے جیسے آپ کا heart ہے liver ہے kidney ہے ان چیزوں میں problem ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دکھانے میں آپ کسی کے ایمان پر question نہیں کرتے ہیں کہ تم نے پوری نہیں پڑی تم نے سائی سے نہیں پڑا تمہارا ایمان کمزور ہے اس لئے تمہارا گردہ یا kidney خراب ہو گئی یہ باتیں نہیں کرتے ہیں تو اگر کسی کو mental کوئی disease ہو رہی ہے depression یا any x y z اس پہ بھی آپ کوئی اس کے ایمان پہ یا اس کے جو بھی طریقہ ہے رہنے کا اس پہ question نہیں کریں آپ یہ سوچیں کہ یہ brain ہے تھک جاتا ہے تائیر ہو جاتا ہے دن مر سوچتے اتنا stress ہے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے the first thing is to acknowledge کہ آپ مانی ہے اس چیز کو آپ یہ سوچ کہ اس چیز کے بارے میں لوگوں دوائی لے رہے دوسرا آپ سے شیئر کر رہے تو اس کے بارے میں نیگیٹیو بات کسی سے نہیں کریں ایسا سوسائیٹی یا فیاملی یا فرین ہم میں ایک طولرنس ایک ایمپتی ایسا محول ہم پیدا کریں اپس میں دوسرے کے لیے جو بہت پیار محبت ہو ہو لوگ کی پریشانی دور کرنے والا ہو لوگ آپ دیکھ لیا ان سے بات کر لی دل خوش ہو گیا ہم اپنی غم پریشانی بھول گئے تو یہ طریقہ اپنائے اور لوگوں کی مدد کریں اور اگر آپ کی فیاملی میں کوئی بچہ ایسا سمptoms یا بڑے کو لگتا ہے تو سمجھنا ہوگا اس چیز کو ہمیں خود کرنا ہوگا تو باقی بھی سب اگر ہر انسان اپنے آپ کو صدار لے تو اپنے آپ صدار جاتی ہے ایک ساتھ کوئی ہمیں ایک سیل لیڈرشپ جس کو بولتے ہیں کہ وہ بیس لیڈرشپ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مینج کرنے لگ کہ ہر انسان اپنے آپ کو مینج کر لے اپنا طریقہ صحیح کر لے تو پوری دنیا پوری سوسائیٹی پورے گھرانے سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو آپ اور میں یہ ہی کوشش کرتے ہیں چھوٹی چیز ایک ایک چیز سے شروع کرتے ہم پہلے اس چیز کے بار میں سوچتے ہیں بات کرتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کو اگر اور کچھ لگتا ہے جو مجھے آیڈ کرنا ہے لیٹ می نو آپ کو کیا لگتا اس ویڈیو کے بار میں لیٹ می کریے کوئی آپ کو اپنی پریشانی بتائے تو اچھی بات کریے اچھی سالہ دیجئے اور یہ مان کے چلیے کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ کے کسی بھی بار پار میں کوئی پرابلم ہے اور آج کی دنیا کے میڈکل اس میں ہے کہ you know there are so many treatments available there are so many acknowledgements available لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک genuine problem ہے اس چیز کا treatment نکالنا چاہیے پہلے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو جو چیز ہے we have to take care we have to understand and let's you know change ourselves first our behavior so باکی اپنے آپ کرنے لگیں چیز ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم ایمان کی بات کر رہے تھے کہ ہم جس کنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ڈپریشن ہے یا جو یہ کہ رہے ہیں کہ ہم ڈپریس فیل کر رہے ہیں مطلب کچھ چیزیں لوگ لوجک دیں گے میرے اس پوسٹ پہ کیونکہ وہ ایمپتھیک نہیں ہے میرے ساپ سے وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے کیونکہ ان کو situation کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت تو جو چیزوں کو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو بیٹر لوگ کے بارے میں کہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اور کبھی کبھی جب وہ خود آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے یا اس بندے نے کیسے اس چیز کو ساہا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا وہ جب تک آپ خود اس situation میں نہیں پھستے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس لئے awareness کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی کوئی situation ہے کسی کے ساتھ یا آپ خود لگتا ہے یا آپ کو کچھ ایسے symptoms لگ رہے ہیں میرے دماغ میں ایسے خیال آرہے ہیں مجھے پریشانی ہو رہی ہے تو مجھے doctor کے پاس جانا چاہیے کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ جب as a young mother or teenagers آپ کے اتنے hormones باڈی میں چینج ہوتے ہیں تو وہ بہت normal situation create ہو جاتی ہے ایسے باڈی میں کہ اتنے teenagers rebellious ہوتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے یا same as mother hood جب آپ pregnancy میں جاتے ہیں تو آپ اتنا غصہ کیمیکل کا جو لو چا ہوتا تو اس میں ایسا depression ہونا normal ہو جاتا ہے اس کے لئے کنسلٹ کرنا کسی کو کوئی برائی نہیں ہے اس کو ہمیں encourage کرنا چاہیے اس چیز کو اپنانا چاہیے اس culture کو کہ اگر کسی کو ایسا feel ہو رہا ہے سن میں درد ہوتا ہے خارات ہے آپ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہیں ایسی اگر آپ کو low feel ہو رہا ہے آپ بہت depression لگ رہا ہے آپ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے اندر کوئی energy نہیں ہے کوئی motivation نہیں ہے آپ کے دماغ میں غلط خیال آرہ ہیں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں لگ رہا اور آپ کو you know for praying also کہ آپ کا بلکل praying میں بھی دل نہیں لگ رہا تو praying اپنی جگہ ہے اپنی نماز اپنی عبادت یا جو بھی ہمارا spiritual طریقہ ہے وہ اپنی جگہ ضروری ہے اس چیز کو کوئی deny نہیں کر رہا لیکن ہم اس میں ایک ہے اور اس چیز کو آپ الگ نہیں کریں اسلام سے یا اس میں طریقے سے کہ آپ اس چیز کو ایک دم سائیڈ میں کر دیں گے دوائی کی ضرورت نہیں ہے بس یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کو پڑھنا پڑھ ہے اس میں کوئی آپ کو منع نہیں کر لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا اور دکھانا بھی ایکوالی امپورٹنٹ ہے میں یہی کہنا چاہتی تھی اس ویڈیو کے رو میں لوگ کو میری بات سمجھ میں آئے گی میں لوگ دوسرے کو کام جج کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ لوگ سمجھیں گے دوسرے کی پریشانی اور سلیوشن نکالے تو ٹیک کیر اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ بائی